اس کی حقیقت عدالت میں فیصلوں میں سامنے آ جاتی ہے جو ملک کا سبریم کورٹ کہہ چکا ہے یہ کیس پولٹیکل انجینرنگ کے بھی ہوتے ہیں ہمارے کیسوں میں عمران خان صاحب نے پورا دعویٰ کیا کہ میں لوگوں اندر کرا رہا ہوں میں بکٹیں گرا رہا ہوں جب عبدیعظم تھے اس کے بعد ان کے بزراء بھی یہی کہتے تھے پھر بعد میں عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ میں نہیں کرواتا تھا یہ باجوہ صاحب کرواتے تھے باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا یہ عمران خان صاحب کرواتے تھے پھر جو وزیر رکھے ہوئے تھے عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر صاحب جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب یہ حکومت جائے گی سب سے پہلے یہ آدمی مل سے بھاگے گا اور وہ ہی ہوا کہ پہلے دن وہ مل سے بھاگ گئے اور آپ انگلستان میں ہیں لندن میں رہتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میں تو کہتا تھا یہ کیس جالی ہے تو ہمیں بگدر تو ہم نے ہوتے ہیں نا وہ آپ اس میں فیصلہ کر لیں شہ سال گزر گئے ہیں کہ کیس کس نے بنائے نہیں بنائے آج جو کیس ہیں ان کی حقیقتی آپ کے سامنے آئی ہے تو دالت نے کیا کہتی ہے ان کیسوں کے بارے میں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہی اس طرح کے معاملات ان اداروں کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے تو ملک نہیں چلتے یہ تباہی ہوتی ہے سیاسی نظام کی بھی لوگوں کے زندگی کی بھی اور عدالت کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں جناب دیکھیں یہ ان کے معاملات ہیں آرمی چیف یا کوئی اور کی بات نہیں ہے یہ سارے حضرات جو آج صاحب اقتدار ہیں صاحب اختیار ہیں جن کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا ہے جو حکومتیں چلا چکے ہیں یہ چار چھے لوگ ہیں چیف جسٹس ہیں آرمی چیف ہیں بیٹھیں اور ملک کے آگے کے راستے کا تیون کریں اور نہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس طریقے میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ غیر رمائندہ ہیں انتخابات مشکوک ہیں تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کروالے نہیں اور اس سے ملک کی معاملات کا حل ہو جاتا ہے لیکن آج مشکل یہ ہے کہ اس سے بھی آپ کو حل نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آگے ملک چلانے کا تو آج ایک راستے کا تیون کر لیں اور پھر آگے معاملہ چلے گا اس ملک کی سیاسی لیڈر یہ سٹیک ہولڈر بھی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہنا ہوں آرمی چیف چیف جسٹس اس ملک کی سیاسی لیڈر چار پانچ لوگ ہیں یہ بیٹھیں اور آگے یہ راستے کا تیون کریں کہ ملک کیسے چلا رہا ہے یہ آج ضرورت ہے ملک کی اس میں کوئی آئین کی قید نہیں ہے یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے یہ آج سب صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں ان کی ذمہ داری ہیں کہ مسئلے کا حال نکالیں اجازر آپ صاحب وزیرہ حضر میں بھی رہے ہیں اور ایک فوریٹیکل آپ کی ایک فرائلٹی ہے آپ کو اتنا عرصہ لگا آپ کی بے گناہی صاحب کرنے کی اس وقت ملک میں نظام میں عدالت ہے اور اس میں جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے ہیں صاحب حاصل جانتے ہیں اس میں بھی بڑھنی روشن کھالی ہم نے یہی کال ہم نے اپنی جو عمام پاکستان جماعت ہے اس کا ہم نے ایک ویژن ڈاکیمنٹ کے آگے کے راستے کا ہم نے تائین کرنے کے لیے طلب وہ ایک لانچ کیا ہے اس کو پڑھ لیں اس کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے یہ معاملاتیں ہو سکتے ہیں کہ عدل کا نظام اگر صحیح نہیں ہوگا تو ملک آگے چل نہیں سکے گا ملک ترقی نہیں کر سکے گا عدل کے نظام کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں کہ جج کیسے تائین ہوتے ہیں قانون کیا ہیں قانون کیسے بنائے جاتے ہیں عدلتوں میں کاروائی کیسے ہوتی ہے تنجیہ کے نظام آپ کے سامنے اس کو دیکھ لیں انگلستان میں آج مسلمانوں کے خلاف وہاں پر حملے ہو رہے ہیں ایک ان کو ڈرانے کی کوشش زخمی کرنے کی کوشش مارنے کی کوشش بہت سے وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں ابھی واقعات جاری ہیں وہاں پر انہوں نے عدلتیں بھی بنا دیئی ہیں اور سزا بھی دے دیئی ہیں انتظار نہیں کرتا ایک پرانی تعاوت ہے مجھے ہم واجہ نبیل صاحب سے سنتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ یہاں پر آپ میں نے ابھی ذکر کیا بارہ سال سے کیس چلتا ہے میں نے خود نو سال تا کیس بھوکتا ہے یہ بدنصیبی ہے کہ ہم عدالتوں میں نہ عدل دے سکتے ہیں نہ وقت پر عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں جس ملک کی آپ مثال دے رہے ہیں فکم بھی وہیں کی مثال دیتے ہیں اور جو جن کی ویسے فکم بنا جاتا ہے وہ بھی فکی کی مثال دیتے ہیں وہاں تو تین تین دن میں ججز نے فیصلہ سنا دیا ہے لیکن ہمارے ججز سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو کلپس دیکھ کے فیصلے سنا رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارا نظام میں ان کا بنائے ہوئے وہی نظام ہے جو وہاں پر ہے تو نیا نظام نہیں ہے یہ دیکھ لیں کہ وہ کیسے جلدی فیصلے کرتے ہیں اتنی بات ہے اپنے توانین کو اپنے پروسیزر اکرمینڈ کر لیں جو سیاسی جماعت آئین پر چلے گی آئین پر یقین رکھے گی ہم اس کے ساتھ ہمارا کسی سے کوئی جگڑا نہیں ہے کسی سے کوئی ہماری قربت نہیں ہے نہ ہم کسی شخص کے ساتھ ہیں جو ہم آئین کے ساتھ ہیں آئین پر چلنا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آئین سب نے پڑا ہو گئے